رابعہ میں آپ کو اپنی فیملی کا بتاؤں ہماری فیملی جو ہے اس میں دوسری شادی دوسری عورت گھر خراب الحمدللہ ہماری ہسٹری نہیں ہے میرے ہزبن آدمیوں کی ایک ہوتی ہے ایک اپنی ایک نیچر بھی ہوتی ہے سب کچھ تو میں نے تو انہیں شروع میں کہہ دیا میں نے کہا آپ کسی سے بھی دوستی کر لیں لیکن آپ جب اس کو جس وقت یہ بتائیں گے نا کہ میری بیوی سبا فیصل ہے وہ خود بھاگ جائے گی مجھے آپ پر نہیں مجھے خود پر بڑا ٹرسٹ ہے ماشاءاللہ I love you for this this is such a مزی کی آپ نے بات بلیا آپ نے کہا آپ نے پہلے سے ہی سیٹ کر دیا سوچ بھی رہے نا تو پہلے سے بتا دو کمپٹیشن بڑا ہے وہ کوئی آپ کے اردگرد آئے گی نہیں لیکن یہ خالی میں نے اس طرح سے نہیں بٹھایا کہ بھئی میں اپنے شوہر پر نظر رکھوں میں نے ان کو کھانے کھلائے میں نے ان کے آج بھی میں جاتی ہوں ان کا پورا وارڈروب پریس کروا کے ری آرگنائز کر کے میں لاہور آتی کراچی آتی ہوں اور انہوں نے شادی میں جانا ہے انہوں نے کسی ڈینر پر جانا ہے وہ فون کرتے ہیں آج جانا ہے یا کل جانا ہے میں انہوں نے کہتی ہوں رائٹ سائٹ پر جو دوسرا سوٹ ہے وہ آپ نے پہن کر جانا ہے آپ کی سوکس وہاں پڑھین ہیں وہ پہننی ہیں وہ میرے مشورے کے بغیر وہ کہیں تیار ہو کر بھی نہیں جانا ہے آپ نے وہ کنیکشن مینٹین رکھا ہے اپنا اور ان کا بہت زندگی کہ ان کو آپ کی امپورٹنس اپنی زندگی میں فیل بھی اور چاہیے بھی اور سیم پر فور ہم دیکھیں عادت نہیں ڈالیں گے نا شوہر لڑکیاں کیا کرتی ہیں شادی کے بعد وہ کہتی ہیں ہم ہمارا میکہ چھوٹ رہا ہے ہم میکے میں رہیں گے آپ لڑکیاں جب میکے رہتی ہیں نا تو وہ ان کے شوہروں کو ان کی عادت ہی نہیں رہتی ان کو وہی عادتے رہتی ہیں یا ماں کے ہاتھ کی یا نوکروں کے ہاتھ کی تو ان کی زندگی میں پھر آپ بیوی ہونے بیوی بننے سے بیوی کا نام ہونے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ بیوی بن کے دکھائیں تو میں نے اس طرح کی بہت قربانیاں دینی ہے بہت زیادہ آپ نے بہت اچھی انفرمیشن شیئر کی ہے جو لڑکیاں سن رہیں گے لڑکیاں کہتی ہیں بھائی میں ناشتہ بناوں کیوں میں کپڑے اسٹری کروں کیوں میں اپنے میکے جا کے کیوں نہ بیٹھوں آج کل یہ ہے لیکن میری بیٹی بھی بہت آکے رہتی تھی میرے گھر میں نہیں بولاتی تھی لیکن آکے رہتی تھی پھر اس کو سمجھایا آہستہ آہستہ سمجھایا کہ نہیں بیٹا اپنے گھر میں دل لگاؤ وہ رہنے سے دل لگتا ہے صحیح بات ہے آپ ایک نئی فیملی میں چلے گئے ہیں تو ٹائم تو لگے گا ٹائم لگتا ہے بلکہ اور جب تک آپ افرٹ نہیں کریں گے اس فیملی کو اپنا ہے بھئی ہر کام میں رابعہ افرٹ انسان کے اس کے بغیر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کو پیاس لگی ہے نا آپ کو گلاس کوئی لاکے رکھ بھی دے گا نا آپ کو پکڑ کے پینا خود ہے وہ کوئی نہیں بلائے گا آپ کو تو ہر کام میں آپ کی کوشش بہت امپورٹنٹ ہے اچھا یہ یہ محساس اور بہو کی بھی بات پر ایک بڑی اچھی یہ کسی نے مجھے بتائی تھی تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ کیوں کہتی ہیں ساسیں کہ بھئی تم نا میری بہو نہیں ہو بیٹی جیسی ہو کیوں بہو کا رشتہ اچھا نہیں ہے بہو جیسی کیوں نہیں ہو اچھی ہو سکتی صحیح بات ہے بڑی امپورٹن بات ہے کیوں کہ بیٹی بیٹی سے ہی ماں پیار کرے گی بہو سے کیوں نہیں کرے گی بہو سمجھ کر پیار دے گی تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے اس چیز کو بھی اب لوگوں کو نکال دینا چاہیے ذہن سے کہ میں تو اپنی بہو کو بہو نہیں بیٹی سمجھتی کیوں بھئی بہو بھی پیاری ہوتی ہے بہو سے بھی پیار کر سکتے ہیں اور اس رشتے کی اپنی ایک ریسپیکٹ اور پوزیشن اس کو ایک اور رشتے سے مت کریں مت کریں اور ساس بھی نہیں میں تمہاری ماں ہوں بھئی ساس ہوں میں ساس ہوں لیکن میں تمہارا ایساس کروں گی ساس ہوں اور وہ ماں جیسا بلکل نہیں ہے لیکن اپنے اس میں وارمت اور محبت والا ہوگا بلکل صحیح آپ نے اتنے ایکٹرز اور اتنے لوگوں کے ساتھ ماشاءاللہ سے کام کیا ہے راہت کازم کے ساتھ کام کیا ہے نہیں راہت کازم کے ساتھ کام کیا میں کچھ لوگوں کے نام لیتی ہوں آپ مجھے کوئی چیز جو آپ کو ان کے بارے میں امپریس کی ہو یا آپ کو ان کے بارے میں مزے کی لگتی ہو وہ آپ ہماری ساتھ اگر شیئر کر سکیں عمران عباس عمران عباس وہ میرا بچہ ہے وہ بہت اچھا انسان ہے وہ ایکٹر تو سارے بہت اچھ ہیں حسن بھی بہت اچھا ہے دانش بھی بہت اچھا ہے بہت اچھے اچھے ایکٹرز ہیں لیکن عمران کی ایک بات جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ اندر سے اس کا سول بہت اچھا ہے بہت پیور ہے بہت اچھا انسان آئیزہ خان آپ سب وہ لوگوں کا نام لے رہی ہیں جو کہ میرے بہت فیوریٹ ہیں اسی لئے تو نام لے رہی ہے آئیزہ کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ بہت ارگنائز ہے وہ اپنا سوٹکیس بھی لاتی ہے سوٹکیس کے اوپر کبر بھی ہوتا ہے اور سوٹکیس کے اندر کپڑے ایسے فولڈ کیے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر روز وہ لے کے جاتی ہے دوسرے دن جب لے کر آتی ہے تو بھی ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ گھر جاا کر بھی put is صحیح کرتی каб اور وہ کسی کی ہلپ نہیں لیتی سارے کام خد کرتی ہیں سب سے ایک اس کی جو بات میں اسے کہتے ہوں بی بی gamble بیٹھ جا مری آنکھیں تھک گئیں ہیں وہ آپ کو بیٹھی ہوئی نہیں ملے گی جو چلتی رہتی routines وہ کبえば ادھر جا رہی ہے کب ہی ادھر جا رہی ہے میک اپ بھی کر رہی ہے کب聊وں کے شیشے میں differentiation کبھی چھوٹا سا شیشہ ہے اس میں میک اپ کر رہی ہے تو وہ بیٹھتی نہیں ہے سکون نہیں ہے وہ ایسے 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 ہوتی رہتی ہے اور آپ کو وہ تاؤر ہے کہ بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو کیاری بچھی ہے بہت ایسن فان ایسن کے ساتھ میں رہی بھی ہوں بہت تائم ہم نے ایک ساتھ رہے بھی ہیں کیونکہ میں جب کراچی آئی تھی تو میں اکیلے رہنے سے بہت درتی تھی تو ایسن نے کہا آپ فکر نہیں کریں ہم ساتھ رہیں گے آپ اس کے جب آپ سیٹل ہو جائیں گی تو پھر آپ تو پھر ہم ساتھ بھی رہے اور اس دوران میں نے اس کو بڑی اچھی طرح وہ بھی بہت اچھا انسان ہے پانچوں وقت کا نمازی ہے روزے نہیں چھوڑتا قرآن نہیں چھوڑتا یہ جیزیں میں نے اس کی دیکھی اور کسی غلط کام میں نہیں ہے لیکن وہ جیسا دیس ویسا بھیس یہ ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھی انسان بہت اچھا ہے سنم بلوچ سنم بلوچ دورے شہوار میں آپ کے ساتھ دورے شہوار میں سنم ہلپفل بہت ہے سیٹ پر کسی کو کوئی پرابلم ہوگا وہ فور رن کھڑی ہو جائے گی اس کے لئے یہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے ایک سنم میں یہ بہت بڑی کوالیٹی ہے ایک میں نے شروع میں آکر سادیا امام کے ساتھ کام کیا تھا اور سادیا امام کے گھر پر رہی تھی وہ بھی بہت ہلپفل اور بہت انتھک لڑکی ہے یمنا زیدی یمنا بہت کیوٹ ہے بہت اچھی ہے میں تو اسے بی بی کہتی ہوں میں کہتی ہوں تم بلکل بچی لگتی ہو لیکن ابھی کچھ عرصے سے میں اس کے ساتھ کام نہیں کیا لیکن جو میں سکرین پر اس کا کام دیکھ رہی ہوں وہ اتنی مچیور آرٹس بن گئی ہے اور اتنی ورسٹائل بن گئی ہے کہ ایک مین لیڈ لڑکی جو ہے اس میں اتنا سٹائل ہو اتنی طرح سے وہ اپنے ڈائلوگ بول سکے یہ اس کا خاصہ ہے میں نے اسی میں دیکھی ہے چیز سنہ جعوید سنہ جعوید کی خوبصورتی جو ہے اس کی بہت بڑی خوبی ہے اور اب بہت بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہے جب اس نے کالی پوتھ گلے میں پہنی ہوتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ اس نے ایک اچھا ڈیسیجن لیا اور اپنے پیک کریئر پر شادی کر لیا کیونکہ اس کا ایک وقت مقرر ہے ایکٹنگ کا کوئی ٹائم نہیں میں تین بچوں کے بعد آ کر اب تک بزی ہوں تو ٹائم نہیں ہے ایکٹنگ میں آپ کبھی بھی آ جائیں آپ کامے آپ ہوں گے اگر آپ کامے آپ کامے آپ ہوں گے ایک بات بتائیں سبا آپ کو لگتا ہے ہماری جو وارڈ ہوتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے جتنے بھی کیاٹگریز ہوتی ہیں ایک کیاٹگری سینے آرٹس یا سپیشل رول کے لیے کچھ ہونی چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ اسی کیاٹگری نہیں کرتی بہت دفعہ بہت سے آرٹس جو سپورٹنگ رول جیسے کیاٹگریز ہوتے ہیں کیاٹگریز ہوتے ہیں اور سینئر ہوتے ہیں ان کو ان کی ریکیگنشن نہیں ملتی کیونکہ اگر ہم ریالیسٹکلی دیکھ لیں تو وہ سپورٹنگ ایکٹر بھی بھی جو نیمز ہوتے ہیں بلکل آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے ریکیگنشن ہونی چاہیے اچھا رابے یہ پھر وہی بات آگئی کہ میں نے کبھی ان چیزوں کو فیل نہیں کیا جب میں بڑے اہم رول بھی کر رہی تھی تو میرے ساتھ اگر سمینہ پیٹ زادہ ہیں یا بشرا انساری ہیں یا سبا حمید ہیں یا روبینہ اشرف ہیں یہ لوگ جب میرے ساتھ ہوتے تھے بھلے میں ایک بڑا کریکٹر کر رہی ہوتی تھی تو میں اینڈ کریڈٹ ضرور دیکھتی تھی تو میرا نام کہیں نیچے آتا تھا تو میرا دل دکتا تھا دیکھ کر میں کہتی تھی کہ اب میں ڈیزرف کرتی ہوں کہ میرا نام اوپر آئے نہیں آتا تھا لیکن کبھی میں شکوا نہیں کرتی تھی مجھے لگتا تھا شکوا کرنے سے میں چھوٹی ہو جاؤں گی یا میں لوگوں کو کہہ رہی ہوں اس طرف دھیان دلا رہی ہوں انتظار کیا انتظار کیا وہ وقت ہے کہ میرا نام آتا ہے اور مجھے دیکھ کر ایک سیٹسفیکشن ہوتی کہ میں نے کبھی کہا نہیں یہ دل میں آتا تھا لیکن آج وہ وقت آیا کہ میں دیکھ رہی ہوں اور خوش ہو رہی ہوں بلکل اسی طرح میں نے بہت بڑے بڑے کیریکٹر کیے بہت مشکل مشکل کیریکٹر کیے جو آپ یہ محبت تم سے نفرت ہے ذرا یاد کر پھر ہم سفر درے شہوار یہ چار ڈرامے میرے کریڈٹ پر ایسے ہیں کہ جو میں نے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے بہت محنت کی اس میں مجھے تو کوئی ایوارڈ نہیں ہم سفر میں ملا تھا ہم ٹی وی کا ایوارڈ ملا تھا لیکن وہ دس سالہ ایوارڈ تھے انہوں نے ہم سفر کو دیئے تھے لیکن اس طرح سے مجھے ابھی تک ایوارڈ نہیں ملے تو میں تو فیل بھی نہیں کرتی ہوں کیونکہ عوام اتنی محبت کرتی اور میں نیشنل ایوارڈ لے چکی ہوں دو ایک نیوز میں ایک میں اناؤنسمنٹ میں تو وہ ایوارڈ جب ہوتے تھے وہ ایوارڈ ہوتے تھے وہ ایوارڈ ہوتے تھے